ایف بی آر کو سپریم کورٹ سے بڑا رلیف کارپوریٹ کمپنیوں کے لیے بری خبر کارپوریٹ کمپنیوں کو اپنے خالص منافع سے حکومت کو دو فیصد سوپر ٹیکس دینا ہوگا حکومت نے اپنی ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے بجٹ میں فرنسنگ ایکٹ کے ذریعے بہت زیادہ منافع کمانے والی کمپنیوں پر دو فیصد کا اضافی ٹیکس لگایا تھا لیکن نیجی شعبہ نے یہ حکومتی اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے اس پر حکم امتنائی لے رکھا تھا ایف بی آر جس وقت ٹیکس جمع کرنے کے حوالے سے شدید دباؤں میں ہے اس حکم امتنائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سوپر ٹیکس کے نفاز کا حکم جاری کر دیا اس طرح حکومت نے عدالتی فیصلہ کے ذریعے بجٹ میں فننسنگ ایکٹ 2022 میں لاغو کیا گیا سوپر ٹیکس لاغو کر دیا ہے ایف بی آر کی جانب سے ایڈوکیٹ آسمان حامد نے درخواست دائر کی تھی اور عدالت سے التجاہ کی تھی کہ حکومت اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار ہے اور اس طرح کے حکم امتنائی حکومتی فیصلوں کے عمل درامد میں رکاوٹ دار رہے ہیں اس بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے عدالت نے نیجی کمپنیوں کو حکم جاری کیا کہ وہ اپنے بننے والی ٹیکس کا نصف فوراں قومی خزانے میں جمع کروائے عدالتی فیصلہ کے مطابق 15 سے 20 کروڑ رپے سرانہ منافع کمانے والی کمپنیوں کو ایک فیصد سوپر ٹیکس دینا ہوگا 20 سے 25 کروڑ رپے سرانہ منافع کمانے والی کمپنیوں کو دو فیصد سوپر ٹیکس دینا ہوگا 25 سے 30 کروڑ رپے سرانہ منافع کمانے والی کمپنیوں کو 3 فیصد سوپر ٹیکس دینا ہوگا 30 کروڑ رپے سے زیادہ کمانے والی کمپنیوں کو 4 فیصد سوپر ٹیکس دینا ہوگا 15 کروڑ رپے سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیاں مجموعی سوپر ٹیکس کا 50 فیصد 7 دنوں کے اندر ادا کرنے کی پابند ہوں گی